اسلام علیکم ناظرین کوہنور ایٹ نائن میں خوش آمدید میں ہوں تہمین آشیخ ناظرین آج کے پروگرام میں آپ کی ملاقات ایک ایسے لیجنڈ کے ساتھ ہم کروانے جا رہی ہیں جن کو آپ نے سٹیج پر بھی دیکھا، تھیٹر میں بھی دیکھا، فلم انڈسٹری میں بھی دیکھا، ڈراما سیریلز میں بھی دیکھا اور ساتھ ہی ساتھ آپ کو یہ بھی بتاتی چلوں کہ بہت اچھے ہمارے رائٹر بھی ہیں اور ڈائریکٹر بھی ہیں 45 سال کا عرصہ ہو گیا کام کرتے ہوئے بہت سے لوگوں کے دلوں کی دھڑکن ہے بہت سے پلیس میں، سیریلز میں، اپیسوڈز میں اس ٹائم کام بھی کر رہے ہیں ان کے تجربے سے فائدہ اٹھاتے ہوئے ان کی لائف کے بارے میں، ان کے کام کے بارے میں اور ان کے پروفیشن کے بارے میں آج کے پروگرام میں ہم جانیں گے یقیناً اگر میں تعرف کی بات کروں تو کسی تعرف کے محتاج نہیں ہے 45 سال کا عرصہ ایک اچھا خاصا عرصہ ہوتا ہے جس میں بچہ پیدا ہو کے جوانی سے گزر کر آگے آ جاتا ہے تو تجربے کی ہم بات کریں تو اچھا خاصا تجربہ ہے جناب میرے ساتھ اس ٹائم جو موجود شخصیت موجود ہیں، ایکٹر ہیں، رائٹر ہیں، ڈائریکٹر ہیں اور ساتھ ہی ساتھ سٹیج پر بھی اچھا خاصا کام کیا ہے اور پوری دنیا میں اپنا نام بنایا میرے ساتھ اس ٹائم موجود ہیں زلکرنین حیدر صاحب السلام علیکم سب سے پہلے تو آج کے پروگرام میں موسٹ ویلکم سب سے پہلے تو آپ کا شکریہ کہ آپ نے سوا صبح مجھے اپنے خوبصورت پروگرام میں بلایا اور میں شکر گزاروں آپ کے علاوہ پروڈیسر صاحب کا بھی اور کوئی نور کی پوری ٹیم کا جنہوں نے مجھے بلایا اور میری عزت افضائی کی بلکل ٹھیک ہے، زلکرنین حیدر صاحب یقیناً آپ کا نام لیجنڈز میں آتا ہے لیجنڈز میں آپ شمار ہوتے ہیں باقی تمام کی تمام گفتگو تو ہم کریں گے ہی سب سے پہلے میں یہ جاننا چاہتی ہوں کہ آپ کو کیسی فیلنگز آتی ہیں اتنا لمبا سفر، کاوش، محنت آپ کا سفر ہے اور اب اس ٹائم کیسی فیلنگز ہیں؟ میری فیلنگز یہ ہیں مجھے آپ جیسے انٹرویو لے رہی ہیں تو مجھے لگتا ہے جیسے آج میرا پہلا دن ہے اچھا؟ کیا وجہ ہے؟ ایسا کیوں لگتا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ جب یہ کام آپ کو پورا سمجھ میں آ جاتا ہے تو آپ پھر ریٹیر ہو جاتے ہیں یا آپ ہوتے ہی نہیں ہیں ٹھیک ہے؟ یہ سیکھنے کا عمل جو ہے سمجھنے کا عمل جو ہے یا اس کا جو مزہ لینا ہے وہ یہ ہے کہ آپ ہر روز ہر دفعہ ہر کیمرے کے سامنے ہر چینل پہ ہر ڈراما ہر پروگرام میں آپ آپ کے لئے پھر اجنبی ہیں آپ اس کام کے لئے اگر مجھے کوئی آپ رون دیتی ہیں اپنے ڈرامے میں تو مجھے پھر سے یہ پوچھنا ہوگا کیسے میں کیا پہنوں گا میری موو کیا ہوگی میری ٹون یہ بہتر ہے یا یہ بہتر ہے تو وہ پہلا دن ہی ہوا پھر تو اگر آپ یہ سمجھ گئے ہیں سب کے آپ کو سب کچھ آ گیا ہے تو پھر قتم بلکل ٹھیک ہے یعنی ہر دن ہر ڈیالوگ کے ساتھ آپ نئی چیز سیکھتے ہیں مزہ پہ زیادہ لکھتے ہیں آپ مزہ ہی کیوں جی میری شناکت ایس کومیڈی رائٹر بھی ہے علمدللہ اور ایس کومیڈین میرے ریکنیشن ایس کومیڈین بلکل چونکہ مزہ میری حص میں ہے میرے خون میں ہے میرے مزاج میں ہے اور مجھے اس بہر میں بات کرنے میں لطفاتا ہے اچھا لگتا ہے بلکل ٹھیک ہے ذوکر نیز صاحب یہ بتائیے گا کہ ہمارے ہاں شاعری کی بات کریں کسی شاعر سے ہم بات کریں تو سب سے پہلے ذہن میں یہ کونسیپٹ آتا ہے کہ یہ بڑا سینسٹیو ہے اگر ہم مزا کی بات کریں تو ہمارے معاشرے میں یہ کونسیپٹ ذہن میں آتا ہے کہ بہت ہی زیادہ سینسٹیو ہونے کے ساتھ ساتھ اپنے دکھوں کو چھپا کر اپنے ڈائلوگز کے ذریعے سے اپنی باتوں کے ذریعے سے اپنے ایکسپریشنز کے ذریعے سے یا اپنی لکھائی کے ذریعے سے اپنے ڈائلوگز کے ذریعے سے لوگوں کو ہسانا چاہتا ہے کس حد تک درست ہے دیکھیں بات یہ ہے یہ عام طور پر میں نے سنا ہے کہ جو ہسانے والے ہیں وہ بہت زیادہ ہوتے ہیں ایک لافٹر لینے کے لیے یا ایک لافٹر لکھنے کے لیے آپ کو بڑی دیر تک سنجیدہ رہنا پڑتا ہے اب وہ آپ کے ذہن میں لافٹر آتا ہے اگر لکھا آپ بول رہے ہیں تو تو مزا کے لیے بڑی سنجیدگی کی ضرورت ہے اب کے مزا کا میں مقابلہ نہیں کر رہا اس بات سے جو میں نے ابھی کہی ہے اب تو جو موں میں آرہا ہے وہ کہے جا رہے ہیں اور اب جس قسم کی دلازاری کی جاتی ہے اس کو مزا کا نام دے دیا جاتا ہے ہو سکتا ہے میری بات سے بہت سے لوگ متفق نہ ہوں مگر کہنے کا مقصد یہ ہے کہ دلازاری میں اور کمیڈی میں اور مزا میں فرق ہے کسی کی بے ذاتی کرنے میں اور کسی کا مزاک کرنے کسی کے ساتھ مزاک کرنے مزاک ماں اور بہن اور بیٹی اور باپ کے ساتھ بھی ہوتا ہے گھر میں مزاک آپ کمال کرتے ہوگا لیکن اب وہ مزاک ہم کرنے لگے ہیں ٹیلی ویژن پہ جو ہم اپنے دوستوں کے ساتھ یا یونیورسٹی پہ یا کالیج میں ہم کیا کرتے ہیں اس مزا میں اور اس مزا میں بہت فرق ہے تو اس چیز کی احتیاط ہونی چاہیے اور ہم تو کرتے تھے تو میرے ذاتی خیال میں تعلیم تو ہو گئی ہے تربیت نہیں ہو پائی صحیح تربیت یہ ایک لفظ ایک ساتھ استعمال ہوتا ہے ہمارے حالانکہ بڑی ڈیفرنٹ چیزیں ہیں زمین آسمان کا فرق ہے تعلیم وہ تربیت بلکل صحیح لیکن تربیت میں فقدان ہو گیا بلکل صحیح جب کوئی بھی کام انسان فرس ٹائم کرتا ہے تو زلکرنین حیدر صاحب وہ اس کے لیے نئی چیز ہوتی ہے اور آپ نے جیسے کہ بتایا کہ میں تو اب تک ایسا کہتا ہوں کہ ہر دن میرے لیے نیا دن ہے اور ہر دن میرے لیے پہلا دن ہے جس میں میں روز کی بنیاد پر ڈیلی بیسز پر سیکھتا ہوں لکھنے کی رائٹنگ کی جہاں پر ہم بات کریں ماشاءاللہ سے آپ نے پوری دنیا میں ایک نام بنایا ہے اور تنزو مذاہ پہ بہت اچھا آپ نے لکھا اور آپ کے وہ تمام کی تمام چیزیں بہت سپر ہٹ بھی گئیں یہ بتائیے جب فرز ڈے لکھا تھا تو ذہن میں کیا آیا تھا کہ میں تنزو مذاہ پہ ہی کیوں لکھوں یا شاعری کی طرف کیوں نہیں ذہن آیا یا اس کے علاوہ رومنٹک شاعری کی طرف نہیں آیا ذہن مذاہ ہی کیوں میں نے کہا نا ایک تو مزاج میں ہے دوسرا بچپن سے شریر تھا تو شریر سنا ہے کہ شریر جو ہے وہ ذہین بھی ہوتا ہے پتہ نہیں اب میں ذہین ہوں کہ نہیں لیکن یہ کہ دوسرا یہ کہ آپ کا شوال جو ہے کیا اس میں میں جاننا یہ چاہتی ہوں کہ جیسے اب مجھے کوئی پوچھے کہ تہمینہ تم اس پروگرام کی طرف کیسے آئی تو یقینا میں آنسر دوں گی کہ میرا شوق تھا اور میں اس وجہ سے اس طرف آ دئی بچپن سے مجھے جو ہے نا وہ نکالی کے شوق تھا اچھا میں نے اپنے ٹیچر کی کوپی کر لی در میں کوپی کر لی والد صاحب نے ڈانٹا تو وہ چلے گئے تو میں نے بتا لوگوں کو اچھا لگتا تھا پھر اسی طرح سکول جب شروع ہوا تو یہ ہوا جہاں تک بات ہے کہ رائٹنگ کی اور کومیڈی کی تو میں نے پہلی کلاس میں لکھا تھا ایک تو میری کوشش تھی تو مجھے کہا کہ جی آپ لکھا کرو تو وہ اس وقت جو سپیلنگ میسٹیکس املا غلط لیکن لکھتا تھا تو میں نے پہلا جو لکھا تھا وہ تھا کہ ایک بادشاہ تھا وہ بہت غریب تھا جی تو وہ بڑے لوگوں نے سمجھایا کہ بھائی بادشاہ غریب کیسے ہو سکتا ہے یہ کیا لکھا ہے آپ نے اس کے بعد برسوں بعد یہ میں نے سنا کہ اب تو سچمچ یہ کہا جاتا ہے کہ ایک بادشاہ تھا وہ بڑا غریب تھا تو اس وقت سے لکھنے کا شوق تھا اور پڑھنے کا شوق تھا تو کسی بڑے نے کہا کہ سو کتابیہ پڑھو گے تو پھر شاید ایک لکھ سکو صحیح تو اسی طرح سے جو کومیڈین تھے میں اپنے جو ہمارے زمانے کے جو تھے یا اس سے پہلے کے جو لوگ تھے کومیڈین ہمارے ملک میں ہماری انڈسٹری میں ہماری فلم انڈسٹری کے جو ہے لہری صاحب ہوئے یا منور ضریف صاحب ہوئے یا ننہ صاحب ہوئے یا علی اجاز صاحب ہوئے یا اس سے پہلے دلجیت مرزا صاحب جو ہمارے ڈریکٹر بھی ہوتے تھے وہ بھی کومیڈین تھے وہ رائٹر بھی تھے ڈریکٹر بھی تھے جی اسی طریقے سے پھر جو ہے اگر اور اس سے پہلے چلے جائیں تو نظر صاحب ہوا کرتے تھے آپ ان کو اب واقف نہیں ہیں آپ جی اور میرے خواہدے سننے والے جو ہے وہ بھی کم واقف ہوں آسرجہ صاحب ہوا کرتے تھے یہ وہ نام ہیں جن کو میں بڑا شوق سے دیکھتا تھا سنتا تھا اور ہستا تھا وہ پورے ہال میں جب لافٹر ٹرائپ ہوتی تھی تو میں کہتا تھا کہ یہ کام بہت اچھا اچھا تو پھر اس وجہ سے جو ہے وہ انٹرسٹ ڈیویلپ ہو گیا اور یہ سب کچھ ہوا سٹیج پر آپ نے کام کیا اور اچھا خاصا کام کیا آپ کیا سمجھتے ہیں کہ آپ نے جو سٹیج پر کام کیا جو ڈائلوگز تھے جو مورل ہوتا تھا پوری سٹوری میں انٹ پر مورل نکلتا تھا اس سٹیج کی ہم بات کریں اور آج کل کے سٹیج کی ہم بات کریں تو کیا فرق ہے آپ آج کل کے سٹیج کی بات نہ کیجئے اچھا آپ آج کے ہر سٹیج کی بات کیجئے ٹھیک ہے ایک نومکلی کسی سٹیج پر ہیں فیزیکلی کسی سٹیج پر ہیں صحیح آپ ہر سٹیج کی بات کر لیں صحیح تو کیا وہ سٹیج صحیح ہیں تو اگر وہ سب صحیح نہیں ہے تو اس کا تو پھر جواب ہی نہیں ہے میرے پاس کہ میں کیا کہوں کیونکہ ڈراما ہی نہیں ہے اسٹیج ڈراما ہوتا تھا سیچویشنل کومیڈی ہوتی تھی ہمارے اترشاہ خان صاحب ہمارے جو سینئر اسادزا میں سے ہیں یا کامال احمد رزوی صاحب یا اور بہت سارے ایسے جو تھیٹر جن کے ساتھ ہم نے کیا جن کو دیکھا ہم جا جا کے تو وہ ان سے میں نے سیکھا پھر ان کے موو سیکھی پھر ان کے پرونانسیشن سیکھی پھر ان کی ٹائمنگ سیکھی تو سیکھنے کا محرل تو اب بھی ہے لیکن کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ تمام لوگ جو ہیں ان کو میں دیکھتا تھا اور ان سے سیکھتا تھا آج کے تھیٹر میں دیکھیں میں باتیں کرتا ہوں تو پھر بہت سارے لوگ جو میرے ساتھی ہیں وہ ناراض ہو جاتے ہیں کہ آپ میڈیا میں بیٹھ کے آپ برائی کر رہے ہوتے ہیں لیکن میں کیا کروں مجھے ہے حکمِ آزان اللہ الہ الا اللہ کومیڈی دو دھاری تلوار ہے یہ ہر ایک کا کام نہیں ہے ٹھیک ٹنس ٹنس اور زیادہ مشکل کام ہے اندور مقصود بھائی کی ٹنس کی کومیڈی اور مہین بھائی کا جو آباس میں سنبند یا جو ریلیشن وہ ایک خوبصورت پروگرام کو جنم دیتا ہے اسی طریقے سے کمال احمد رزوی صاحب کا جو انداز اور جو ان کے الفاظ کا کٹاؤ ہوتا تھا جی اس میں سمجھ میں آ دیتا تھا اور ان کا سنبند جو تھا یا ان کی انڈرسٹینڈنگ جو تھی وہ ننہ صاحب کے ساتھ تھی صحیح تو ایک خوبصورت ہمیں علی فنون کی شکل میں ملتا تھا اندور مقصود صاحب کی شکل میں ہمیں مہین بھائی کے ساتھ جو ہے مختلف پروگرام ملے اسی طرح اور ہمارے جو ہیں اتھر شاہ خان صاحب ہوئے یا باقی اور لوگ ہوئے یہ سارے ہمارے بڑوں میں سے ہیں تو میرے خیال میں ذلکرنین حیدر جو ہے وہ رائٹر جو ذلکرنین حیدر ہے جی اس نے ایکٹر ذلکرنین حیدر کی بڑی ہیلپ کی اس کے لیے اچھا لکھا صحیح اور اس کے لیے اچھا کیا اور وہ ہی کام آ رہا ہے بلکل ٹھیک ہے فلم انڈسٹری کی ہم بات کریں تو ذلکرنین حیدر صاحب کے پہلے فلم انڈسٹری ہماری اچھی خاصی جا رہی تھی پھر زوال پذیر ہو گئی زوال پذیر ہونے کے بعد اب آہستہ اہستہ پھر سے بہتری کے جانب گامزن ہے کیا سمجھتے ہیں کسی نے لطیفہ سنایا آپ کو آپ بتائیے بہتر کیا ہے اور کیا ہو رہا ہے آپ کو خود کو کیا لگتا ہے نہیں لوگ ایسا کہتے ہیں کہ فلم انڈسٹری پہلے کی نسبت بہتر ہے لوگوں پہ نہ جائیں لوگ تو بہت کچھ کہتے ہیں نہیں کیا سمجھتے ہیں آپ کے اس ٹائم فلم انڈسٹری کو کس چیز کی ضرورت ہے بات پتہ کیا ہے میں پھر وہی بات کروں گا اور وہ اس میں مجھے جب میرے سادزہ نے سکھایا تو انہوں نے یہ کہا کہ آپ جو کچھ بھی کلم جب اٹھائیں جی تو بے مقصد نہ اٹھائیے گا کوئی نہ کوئی مقصدیت اس نے ضرور ہو ٹھیک ہے اگر آپ کومیڈی بھی کر رہے ہیں ٹھیک ہے تو اس میں کوئی مقصد ضرور ہو حالانکہ کومیڈی بساتے خود ایک مقصد ہے کہ آپ کو انٹرٹین کر رہا ہوں ٹھیک ہے ٹھیک ہے آپ کے جو بھی اگر آپ میں دکھ سدمہ افسوس یا کوئی پریشانی یا پشامانی ہے تو میں دس منٹ کے لیے یا آدھے پچیس منٹ کے لیے میں وہ بلا دوں ٹھیک ہے تو میری جیت ہے تو یہ بھی ایک مقصد ہے ٹھیک ہے لیکن اس کے باوجود اس میں کوئی نہ ہو گئی میسیج اور مقصد ہے ہم نے یہ کیا کہ اپنے جو ہمارا میڈیا ہے تھیٹر ہے یا ٹیلی ویژن ہے یا فیلم ہے اس میں سے ہم نے رائٹر کو مائنس کر دیا ہے جب رائٹر مائنس ہو جائے گا تو ڈریکٹر کے پاس کرنے کو کچھ نہیں رہے گا اس کا مطلب ہے وہ بھی فارغ ہو گیا ٹھیک ہے تو جب وہ فارغ ہو جائے گا تو پھر اس کا مطلب ہے سارا کچھ ایکٹر کے ہاتھ میں آ جائے گا اب جب میرے ہاتھ میں آ گیا ایکٹر تو میرے موں میں یا دماغ میں جو آ رہا ہے میں وہ موں سے بول رہا ہوں اس میں کچھ گندگیوں میں ہوں گی کچھ غلط بھی ہوگا کچھ دلازاری بھی ہوگی کچھ منافقت بھی ہوگی کچھ سبسٹینڈرڈ باتیں بھی ہوں گی ٹھیک ہے تو ہم نے جب رائٹر کو مائنس کیا تو ہماری پوری بلڈنگ جس پہ کھڑی ہوتی ہے وہ ہی برباد ہو گئی صحیح یہی وجہ ہے کہ آج جو سارے نہیں آج کچھ جو لوگ ہیں وہ جس کو خط لکھنا آتا ہے اسے کہتے ہیں آپ رائٹر ہیں ڈراما ڈراما کیوں نہیں لکھتے آپ صحیح اور اس سے لکھوا لیا جاتا ہے صحیح تو چناؤ ٹھیک نہیں ہے جب چناؤ ہی نہیں ٹھیک ہوگا تو آگے سارے معاملات ڈسٹرپ ہو جائیں گے رائٹنگ ہوگی تو جہاں سے رائٹر رائٹنگ ختم کرتا ہے وہاں سے ڈریکشن شروع ہوتے ہیں ایک اچھا رائٹر بننے کے لیے کون سی چوزیں درکار ہیں انسان کا بچہ بننا انسان کا بچہ بننا بات یہ ہے ایک اچھے رائٹر کے لیے ضروری ہے کہ آپ اچھے لوگوں کو پڑھیں آپ کو یہ وقفیت ہونے چاہیے کہ مزہ what is comedy مزہ کیا ہے صحیح دیکھئے دنیا میں جاندار ہے نا کیڑے مکوڑے چلین پرین جاندار جانور جنگل پھراو ہے نا صرف اگر کوئی ہستہ ہے جانداروں میں ہستہ ہے لابٹر کے ساتھ ٹھیک تو وہ انسان صحیح بڑی گہری بات کر رہے ہیں صحیح بلکل ٹھیک ہے آپ نے غور کیا جی اچھے اس کا مطلب ہے کہ یہ حصہ ہے تو اس کو جاننے کے لیے آپ اپنے جو آپ سے پہلے والے لوگ ہیں ان کو آپ پڑھیں گے ان کو آپ سنیں گے ان کو آپ دیکھیں گے کہ یہ کیا لکھا ہے کیوں لکھا ہے آج میں جن بچوں سے بات کرتا ہوں ان کو نہیں پتا مخشتاق ہے مجیسوی صاحب کون ہے انہیں نہیں پتا شفیق الرحمان صاحب کون ہے انہیں نہیں پتا کرنل محمد خان کون ہے انہیں نہیں پتا تو اب میں اور نام لیتا جاؤں پھر ہمارے آج کے نام آ جائیں گے انہیں نہیں پتا کہ اتاولاک کاسمی صاحب کون ہے انہیں نہیں پتا انور مقصود صاحب کون ہے تو پھر دکھ ہوتا ہے ابھی میں نے بات تو کہہ دی لیکن کسی وقت میں پکڑا بھی جا سبتا ہوں کہ جی میرا نام کیوں یہ تھا تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ میں تو آج بھی اور یہ ضروری نہیں ہے کہ یہ پرانے تمام جو لوگ ہیں یہ ہی کومیڈی کرتے تھے لیکن ہم یہ اساتذم اسے ہیں ہر چیز کے ایک پروسس ہے سیکھنے کا ایک ٹیبل پنانے والا جو ہے وہ پہلے سیکھتا ہے کہ کیسے کٹا جاتا ہے پھر کیل کیسے لگائی جاتی ہے وہ اپنوں ستاہت کو دیکھتا ہے پھر اس کے بعد میز کرسی بنانے پہ پھر کٹنگ کرتا ہے پھر وہ آٹ پہ آ جاتا ہے اور پھر وہ مختلف سیٹ ڈیزائننگ میں بھی آ جاتا ہے پھر اس کے بعد مزید اور عزت ہو جاتی ہے یہ کہیں رکھنے والی جگہ نہیں ہے تو اسی لیے اس کو کہتے ہیں کہ فن ایک سمندر ہے بلکل سہی تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جب ہمیں یہی نہیں بتا بس جس بات پہ ہسی آ جائے اچھا جو بہت زیادہ حدثی آئے گی میں نے اپنے ڈراموں میں دیکھا تھا کراچی میں ہم آدم جی اڈیٹوری میں ڈرامے کیے کرتے تھے تو اتنے عدب آداب آڈینس میں بھی ہوتے تھے مثال کے طور پہ جب ہم بیٹھے میں ہیں تو مثلا آپ کشوی اور اس میں آڈینس میں ہیں اور میں ساتھ آپ بیٹھے میں ہیں میں اپنے سیٹ میں بیٹھا ہوں تو ممکن ہے جو بات اس نے کی ہے مجھے بہت اچھی لگی ہے ٹھیک ہے تو میں نے دیکھا ہے لوگ یوں مو چھپا کے اور کورسی کے نیچے بیٹھ کے ہزتے تھے کہ وہ تو دوسرا ڈسٹرپ نہ ہو احترام اتنا ہے آج ہم یوں بیٹھ کے اور تو تو کہنا کا مقصد یہ ہے کہ وہ دیکھنے والے بھی اچھے تھے اچھا آپ سمجھتے ہیں تربیت کا فقدان ہے اوویسی تربیت کا فقدان ہے ایک بجائی ہے اور بہت ساری مجھے بات ہیں بلکل صحیح لیکن ایک بڑی وجہ یہ ہے کہ کسی بھی کام میں تربیت نہیں ہے بلکل ٹھیک کہہ رہے ہیں آپ یہ بتائیے ذلکرنین حیدر صاحب آپ نے خود تو بے شمار اور انگینر ڈراما سیریلز میں کام کیا اور نام بھی بنایا کامیابی بھی حاصل کی الحمدللہ آپ کا اپنا فیورٹ ڈراما کون سا ہے یہ بڑا مشکل سوال ہوتا ہے اچھا اب میں ایک دفعہ لسٹ بڑھانے کے لیے میں بیٹھا ہوں تو میں نے سوچا کہ کون کون سا ڈرامے میں نے لکھے ہیں کون کون سا ڈرامے میں لکھی ہے یا میرے پرسنل پروڈکشنز جو ہیں جو میری اپنی پروڈکشنز ہیں جس میں رائٹر ڈریکٹر ڈریکٹر ٹھیک ہے سارا تھا میں جی جی تو میں تو لسٹ بناتے بناتے میں تھگ گیا اور پھر لیٹ جاؤں تو پھر مجھے یاد آ جائے وہ بھی تھا وہ بھی تھا وہ بھی تھا وہ بھی تھا وہ میں پھر لکھ دوں تو میں کمپلیٹ نہیں کر سکتا پھر میں نے اس کو پاڑ دیا میں نے کہا صحیح تو جب آپ کوئی چیز بناتے ہیں کوئی آئیڈیا آپ کے ذہن میں آتا ہے پھر آپ اس کو تحریر کرتے ہیں اور پھر لکھتے ہیں اور پھر شوٹ کرتے ہیں اور پھر کرتے ہیں تو وہ تو ہر دفعہ آپ سمجھتے ہیں کہ میں بہت اچھا کر رہا ہوں ٹھیک ہے آپ یہ ڈیفینڈ کرتا ہے کہ یہ کمپلیٹیشن کا ہے نا میڈیا آج بچے جو بچیاں ہیں میں نے بیکن میں یا سپیریئر میں یا پنجاب یونیورسٹری میں جب لیکشور بچے بچیوں کو میں نے دیئے اور وہ میں اپنے سے پوری کوشش ہوتی ہے میری کہ میں انہیں کنوے کروں جی جی تو یہ کنوے کرنا جو ہے نا جی جی یہی اصل میں ہمارا فن ہے سہی پھر میں فلوپ کیوں ہوتی ہیں درامیں فلوپ کیوں ہوتے ہیں یا پسند نہیں ہوتے کہ یار میں یہ کہنا چاہ رہا تھا تو بھائی پھر آپ نہیں کہہ سکے ایکٹنگ پروپر نہیں ہوتی اس میں بہت ساتھ بات ہے آپ لکھائی آپ نے صحیح نہیں ٹھیک ہے اوک اچھا تھا سہی ایڈیا تو اچھا تھا مگر آپ جس طرح بتانا چاہ رہے تھے پھر اس طرح آپ نے لکھا نہیں اور اگر لکھا تو پھر وہ شوٹ دوسرہ نہیں ہوا اچھا شوٹ اگر ہو گیا تو پھر وہ ایڈیٹ اچھا نہیں ہوا اگر ایڈیٹ اچھا ہو گیا تو پھر آڈینس یہ نہیں تھی آپ کا تھوٹ کوئی انگلیش تھا ٹھیک ہے آپ نے پینڈ کے لوگوں کے لیے آپ نے فرس کے لیے لکھنا تھا کہ آپ کی آڈینس ایک پڑھی لکھی اتنی نہیں ہے اور آپ نے فلسفہ بیان کے تو فلوپ تو ہونا تھا بلکل سہی مزاج کے ساتھ ملا نہیں تو فلوپ ہونا تھا اس کے لیے ضروری ہے یہ تیک چیزیں کہنے کیا لکھ رہے ہیں کیوں لکھ رہے ہیں کن کے لیے لکھ رہے ہیں ٹھیک ہو گیا تو کافی ساری بچت ہو جائیں گے بلکل ٹھیک ہے بلکل ٹھیک ہے مزاج کے لیے فلوپ ہونا سے بچ جائیں گے ٹھیک ہے ازلکرنہ حیدر ساب فلم انڈسٹری کے حوالے سے میں نے آپ سے کوئیسٹن کیا تو آپ نے کہا کہ ایسا نہیں ہے اسی طرقے سے پہلے جو ریشو تھا نا وہ ہمارا انڈین فلموں کے مقابلے میں تھا ٹھیک ہے اوکے کمپیریزن ہمارے خواجہ خورشی جنبر صاحب موسیقاروں میں سے تھے اور ماسٹر انگلیش میں ماسٹر ڈگری تھے ابھی وہ کہتے ہیں کہ مزو کالیا نو کی پتا پائی جی وہ تو پڑے لے کے نہیں ہوں تھے تو میں مثال دے رہا ہوں خواجہ خورشی جنبر صاحب کی اسی طریقے سے پہلے یہ فلم صاحب تھے ان کے والد صاحب ٹھیک ہے تو یہ بھی فلم بناتے تھے پھر ہمارے آٹسٹ ٹھوٹے تھے درپن صاحب وہ اپنی فلموں میں درپن صاحب کو ہی رو لیتے تو پھر ایک دن جب انہوں نے بیٹے کو دیکھا بچے کو دیکھا جس ہی دارے میں کام کرتے تھے پاکستان فلم اس کا نام تو انہوں نے کہا کہ اب تو میری ضرورت نہیں ہے آپ کو پھر ایج کے ساتھ ساتھ آدمی سوچتا بھی ہے اب وہ بات نہیں رہی ہے تو انہوں نے کہا اب تو آپ کے گھر میں ہیرو آگیا ہے تو دو فلمیں پروڈیوز کرنے کے بعد واہد مراد صاحب نے اپنی فلمیں کام کیا اور پھر وہ بلکل صحیح سپریٹ ہو گئے بلکل ٹھیک اور میں سمجھتا ہوں کہ ایشیا میں واہد مراد صاحب جیسا انڈو پاک میں تو پہلے ہمارا مقابلہ انڈین فلموں کے ساتھ کمپیریزن ہوتا ہے اور مجھے یہ کہنے میں کوئی شرم محسوس نہیں ہو رہی کہ انڈیا جو ہے فلم میں ہم سے ممکنے کہیں برابر رہا ہو کچھ فلم میں ہم نے ان سے بہتر کی ہوں لیکن فلم میں وہ بہت اچھے ہیں ٹھیک ہے رہے ہیں ٹھیک ان کا وہ ہے تو ٹیلیویزن پہ میں اب بھی کہتا ہوں کہ ہم ان سے بہت آگے ہیں بہت آگے بہت آگے بہوجود اس کی کہ ہم اپنے میار سے بہت نیچے آگے ہیں لیکن اب بھی ہم ان سے بہت جو انڈیا میں پڑوز میں جب ٹیلیویزن شروع ہوا ہمارا پہلے آگیا تھا ہمارا سکسٹی فور میں آگیا تھا تو جب انڈیا میں آیا تو ہمارے جو ٹیکنیکل لوگ تھے پی ٹی وی کے وہ گئے ہیں انہوں نے جا کے ٹرانسمیشن اوپن کروائی انہوں نے بتایا کہ کیمرا ہینڈل کیسے کرنا ہے کٹنگ کیسے کرنی ہے شٹ کیسے بڑھانا یہ کیسے کرنا ہے ٹھیک تو الحمدللہ ہم آج بھی ان سے آگے ہیں بلکل لیکن جس جگہ اگر ہم کسی سے پیچھے ہو تو ہمیں وہ بھی ایڈمیٹ کر کے اس کو درست کرنا چاہیے بلکل ٹھیک تو فلمیں آج کل بن رہی ہیں اور جو کچھ اچھی فلمیں بھی بنی ہیں اچھی کوششیں بھی ہوئی ہیں مزاج یا اس کی ٹیکنگ اگر ایک سکر میرے پاس اگر ابھی آ جائے تو آپ کہیں کہ یہ فلم بنانی ہے تو اس کی ٹیکنگ انٹائرلی ڈیفرنٹ ہو ٹھیک ہے اگر آپ کہیں گے ٹی وی کے لیے کر دیجئے پھر اس کی ٹیکنگ آپ کہیں گے پچیس منٹ کی کومیڈی کرنی ہے تو پھر اس کی ٹیکنگ علگ ہو جائے گی بلکل صحیح آپ کہتے ہیں نہیں جی پچیس منٹ ہے لیکن سیریس ہے اس کی ٹیکنگ اور ہو جائے گی اسی طرح کیسے سبجیکٹ وائز پھر ٹیکنگ بتاتی ہے ٹھیک ہے ان کیس آپ سبجیکٹ اور لیا ہے اللہ کا شکر ہے کہ میں نے پہلا ہورر سیدیل پاکستان میں حقیقت جی بلکل حقیقت تو اس کی ٹیکنگ علگ ہوتی ہے اس کی جو لواس مات آپ دیکھیں کوئی بھی ڈش آپ بناتے ہیں ڈیفرنٹ ہے آپ کوئی ڈش بناتے ہیں اگر آپ چائنیز بنا رہی ہیں اٹلین بنا رہی ہیں یا آپ پاکستانی بنا رہی ہیں تو اس کیلئے کہ جی پیاز اینہ ہونا چاہیے دے نمبر کے دے شہر پہے گا مرشہ ہے پہنگی پھر وہ پکے گی اور بنے گی اور اس کا وہ ذائقہ آئے گا تو اس کیلئے اسی کیلئے یہ چیزیں بھی ضروری ہیں اب ہمارے ہاں جو سیریس کر رہے وہ کامیڈی بھی کہتا ہے کہ ہاں جی لیول پر یا اس کے علاوہ میری ایج کی بات کر لیں یہ تمام لوگ جو ہیں وہ ڈراماز کو بہت خوشی کے ساتھ اور بڑے فیورٹ سمجھ کے دیکھتے ہیں اور دیکھ کر اس کو اس طریقے سے فیل بھی کر رہے ہوتے ہیں جس طریقے سے ایکٹرز ایکٹ کر رہے ہوتے ہیں آپ سمجھتے ہیں کہ جس ٹائم آپ ڈرامو میں کام کرتے تھے اور آپ آج کل بھی کام کر رہے ہیں اس ٹائم کے ڈرامو کا کانٹینٹ اور جو ایک مورل ہوا کرتا تھا آج کل کے ڈرامو کا بھی وہ مورل ہے وہ کانٹینٹ ہے یا اس میں بھی کمی آئی ہے نہیں ہے نہیں ہے بلکل پہلے تو یہ تیع ہے کہ نہیں ہے اب اس کے ریزن ہے بہت سارے اس کی وجہ یہ ہے کہ اس پر کیا ساتھزہ کریڈٹ گوز ٹو ٹیچر بلکل وہ اتنے دور کے لوگ تھے کہ میں جو ہیں اللہ پروردگار ان کو صحت والی زندگی دے اور جو نہیں ہے پروردگار ان کو جواری رحمت میں جگہ دے تو ایک ایک قدم پر ایک ایک کامیابی پہ ان کے لیے دعائیں نکلتی بلکل کہ ہماری کامیابی میں ان کا ہاتھ ہے ان کا ہاتھ ہے اور یہ کام جو ہے آپ اگر کوئی چیز کنوے کر رہے ہیں تو یہ صدقہ جاریہ ہے اگر میں کوئی اچھا کام کرتا ہوں تو جنہوں نے مجھے سکھایا ہے یہ ان کا بھی کریڈٹ ہے ان کا بھی دعائیں جا رہی ہوں گی اگر کوئی مجھے دیکھ کے کہتا ہے کہ یاری ساپ ستری کامیڈی کی ہے یا اچھا کام کیا ہے یا چھا ڈرامہ دیا ہے تو وہ ان کو بھی جاتا ہے آج میرے بچے کچھ ڈریکٹر ہیں جب ان کا اچھا کام ہوتا ہے میں بڑا خوش ہوتا ہوں دیکھ کے میں کہ ہوں کہ ہا یہ ایسا نہیں ہے کہ بلکل نہیں ہو رہا مگر کم ہو رہا ہے کم ہو رہا ہے بہت کم ہو رہا ہے اس کا رشو نہ ہونے کے برابر ہے اس میں اور بہت سارے ایلیمٹس ہیں وہ پھر ہم ڈسکس کریں گے تو بڑی خوش کسی گفتگور ہے جائے بلکل ٹھیک ہے اچھے یہ بتائیے ایک اداکار جو ہے آپ کا چونکہ ماشواللہ سے پینتالیس سال ایک اچھا خاصا عرصہ ہوتا ہے ایک اداکار اداکاری اداکاری میں آنے کے بعد سیکھتا ہے یا پہلے سیکھتا ہے ایک بلکل بلائنٹ ہے ایک بلکل پلین ہے آپ کا میٹیریل وہ آگے آپ کی ایکٹنگ کے لیے آپ کو کسی ڈرامے میں کام مل گیا اب وہ جب ایکٹ کرے گا ڈائلوگز پرفارم کرے گا بولے گا ادا کرے گا تو وہ اس ٹائم سیکھے گا یا اس کے اندر گن پہلے سے ہونے چاہیے دیکھیں یہ تو پہلے سے تو جنس ہونے چاہیے ہونے چاہیے اس کام کے جو بھی آپ کرنے جا رہے ہیں وہ ایکٹنگ ہے یا رائٹنگ ہے ڈریکشن ہے یا کوئی اور ہے یا آپ کوئی ٹیکنکلی اگر آپ کام ہے تو آپ کو ایوینس تو ای بی سی توانی چاہیے پھر آپ کو الفاظ تو پھر گریجویلی جو ہے جب آپ بڑے لوگوں کے ساتھ کام کرتے ہیں یا آپ سیکھتے ہیں تو گریجویلی آپ سیکھتے ہیں تو ہماری زبان میں اسے گیتے ہیں جی پولیش ہو گیا یا رندا جی سیکھتے ہیں سیکھتے ہیں یہ مختلف پر فاظ جو ہمارے بلکل سیکھتے ہیں تو وہ پھر گریجوی آپ کو پھر پھر آپ آپ کی وہ حص جائی بھی ہوتی ہے پھر آپ نیت پریکٹس جسے کہتے ہیں ٹھیک ہے نیت پریکٹس میں ابھی کرکٹر ہمارے ہیں دو مہینے ایک مہینے گا اگر فرق آ جاتے ہیں تو بلکل بلکل میچز شروع ہو رہے ہیں ٹھیک ہے تو یہ سب نیت پریکٹس کا کیا یہاں اور جو پریکٹس اور فٹ نہیں ہے اس کو ڈرپ کر دیا گیا صحیح ہے بلکل ٹھیک ہے ارزل کرنہ حیدر صاحب نئے آنے والے ایکٹرز یا ایکٹریسز کیا کہیں گے ان کو جو سیکھنا چاہتے ہیں جو آنا چاہتے ہیں یا جو آئے ہیں ابھی ایک آتھ سین کیا ہے اور آگے ارادہ رکھتے ہیں کہ اس فیلڈ کو آگے کانٹینیو کرنے تو ان کو کیا ٹپس دیں گے کہ وہ کیسے ایک اچھو اداکار بن سکتے ہیں ایک تو یہ ہے کہ فنکار یا ہوتا ہے یا نہیں ہوتا یہ کسی نے بات کی ہے اور اس پر بڑے متنازے بات بھی ہے لوگ کچھ فیور میں ہیں اور کچھ کہتے ہیں نہیں یہ کیا بات ہو گئی بادشاہ اور فنکار پیدا ہوتے ہیں بنائے لی جاتے ہیں یہ میرا بھی اس بات پر بلیو ہے اب وہ بادشاہ جو ہے یا فنکار جو ہے اس کے بعد پھر اس کی ٹریننگ کسی ہوئی ہے ٹھیک ہے کیا کتنا ٹائم اس نے دیا ہے پھر اس کا اپنا مائنڈ کتنا ہے پھر اس کی سٹرگل اس کی سٹڈی کتنی ہے تو مطالعہ اور مشاہدہ جو ہے یہ ایکٹنگ کا کام ہے ٹھیک ہے تو جس میں یہ چیز نہیں ہے اس کو پرابلم ہوگی ٹھیک ہے اور وہ اچھا نہیں ہوگا دوسری ایک جو بات مجھے یاد آگئی وہ یہ ہے یہ ضروری ہے ہمارے ملک میں جتنے بھی کام ہے آپ ٹریفک پہ آپ رونگ اب یہ ڈرائیو کر کے آپ آئی ہوں گی تو رشو ہے تو یہ ہے وہ ہے تو اگر ذرا سا غلط ہوا تو سنتری نے روک لیا ہوگا آپ کا چلانا سزا ہے ٹھیک ایسے ہی ٹھیک ہے اسی طریقے سے آپ نے بتمیزی کی اللہ نہ کرے میں ایک بات آپ سے مراد بات کر رہا ہوں جی تو اس نے کوٹ میں کہہ دیا اور انہوں نے کہا کہ جی آپ نے کیا کیا ہر کام کی سزا ہے ٹھیک ہے یہ ہمارا واحد کام ہے جس کی سزا نہیں ہے ہم آپ ڈرامے میں ہیں کانوم سازی نہیں ہوئی یہ سوالے سے کانوم سازی نہیں ہو نہیں سکتی یہ تو سیلپ سنسرشپ ہے ٹھیک ہے آپ نے خود نے فیصلہ کرنا ہے کہ نہیں میں اچھا لگ رہا ہوں اچھے لگ رہی ہوں یا نہیں لگ رہی میں نے انساپ کیا ہے یا نہیں کیا ہے اس کی سزا نہیں ہے تو جس کے ہاتھ میں جو آرہا وہ کیے چل جا رہا ہے آپ دیکھا نہیں آپ نہیں جس کے دن میں آرہا ہے وہ گاہ چلا جا رہا ہے اور پھر ساتھ توقع کرتا ہے کہ جی برائی بھی نہ کرے صحیح اگر دس بندے بیٹھے ہیں تو نو اس میں سے ایسے ہیں جو کہتے ہیں کہ یار ہاں کر دو تعلقات تو خراب نہیں کرنے بلکل صحیح وہ کہتے ہیں ہاں یہ کیا ہے لہٰذا ابھی بہت سارے ایسے لوگ جو جانتے ہیں بھی کام کو نا وہ کہہ رہے ہوتے ہیں کہ جی بڑا اچھا کیا آپ نے تو میں نے پوچھا میں نے کہا آپ تو کن بھائی جو کن کو یہی پروڈیسر ہو گیا تو کیا کریں گے ٹھیک ہے بلکل ٹھیک بلکل ٹھیک ہے جب آپ مزید بھی گفتگوی شامل کریں گے ایک پریک کے بعد جی ناظرین ویلکم بیک آفٹر دا بریک ایک مرتبہ پھر سے خوش آمدید ذلکر نین حیدر صاحب آپ نے ہمیں ٹائم دیا ہے آپ کی پرسنل لائف پہ تھوڑی سی بات کرنا چاہوں گی ذاتیات پہ آئی ہیں نہیں ذاتیات پہ نہیں آئی ہوں مجھے ذاتیات پہ نہیں آنا یہ بتائیے سر ہر انسان کی زندگی میں مختلف واقعات ہوتے ہیں کچھ اچھے ہوتے ہیں کچھ بورے ہوتے ہیں اور اچھے واقعات کو ہم بار بار یاد کرتے ہیں ان میں سے ایک میں بھی ہوں تو آپ کی زندگی میں کوئی ایسا واقعہ جو آپ کو بھولتا نہ ہو وہ کوئی ہمارے ساتھ شیئر کیجئے یہ تو بڑا مشکل سوال کر دیا آپ نے زندگی میں زمانہیں طالب علمی کا سنا دیں آج کل کا سنا دیں it's up to you نہیں کس کس اس سے جو آپ کو بھولتا نہیں ہے واقعہ کچھ واقعات ایسے ہوتے ہیں جو آپ کو یاد رہ جاتے ہیں کوئی ایسا واقعہ ہمارے ساتھ ہمارے ناظرین کے ساتھ شیئر کی تھی ابھی فیلال تو نہیں آرہا کوئی ذہن میں لیکن جیسے ہی کوئی ذہن میں اگر آیا اس حوالے سے جی تو میں کرتا ہوں گا لیکن بھولتا تو میں الحمدللہ ابھی تک تو ایسا نہیں ہے کہ میں کوئی اپنی چیز نہ بھول جاؤں آپ کامیویوں سے بھی سیکھتے ہیں جی اور نہ کامیو سے بھی سیکھتے ہیں بلکل بلکل تو ہمارے اساتذہ میں سے ایک نے کہا کہ جب آپ کو کامیابی ملے یا اللہ نہ کرے کسی بات پہ آپ ناکام ہو جائیں تو بات میں بیٹھ کے پہلے سوچیں صحیح صحیح اگر آپ کامیاب بھی ہوئے ہیں تو آپ سوچیں گے اس میں کیا وجوہات تھی ٹھیک ہے تو پھر آپ ان کو continue رکھیں اور اگر اللہ نہ کرے آپ ناکام ہو گئے ہیں یا وہ ٹارگیٹ اچھیپ نہیں کر سکے جو آپ کا تھا ٹھیک ہے تو پھر آپ یہ دیکھئے کہ کہاں پر میس ہیپ ہوا ہے کہاں غلطی ہو گئی ہے تو کوشش کریں کہ آندھر نہ دھو رہا ہے صحیح بلکل ٹھیک تو لہٰذا جات تو سارا کچھ ہی رکھنا ہے صحیح بلکل ٹھیک ہے اچھا بھی اور براہ زبردست یہ بتائیے فیملی کے ساتھ شاپنگ کرنے جاتے ہیں کبھی کبھا دنر کرنے بھی جاتے ہوں گے ادھر ادھر اپنی فیملی کے معاملات کی حوالے سے یا اپنے حوالے سے شاپنگ کے لئے انسان نکلتا ہے تو یقیناً آپ کا چہرہ ایک ایسا چہرہ ہے جس کو بچے بڑے اور سبھی لوگ پہچانتے ہیں اور ماشاء اللہ سے بہت اچھی پہچان ہے آپ کی لوگ اکثر ایسا ہوتا ہے کہ مارکیٹ میں آجیں شاپ پہ آجیں سر ایک سلفی لینی ہے سر آٹوگراف لینی ہے یقیناً ایسا کہتے ہوں گے تو کیسی فیلنگز آتی ہیں اس رائے بہت اچھی آتی ہے یہی وجہ ہے کہ میں بہت کم اپنے گھر کے محولے کی مارکیٹ کے علاوہ میں بہت کم باہر نکلتا ہوں اور کچھ میسز کا اور بچوں کی عام طور سے یہ بھی شکایت ہوتی ہے کہ بابا آپ ساتھ نہیں جاتے جی اب شروع میں تو وہ چھوٹے تھے تو ان کو میں سمجھا نہیں سکتا تھا سمجھ نہیں پاتے تھے آپ کا باپ جو ہے الحمدلللہ پاپولا رہ دی ہے تو وہ باہر آپ کے ساتھ جاتے ہوئے اور بیٹھتے ہوئے جو ہے اچھا نہیں لگا پھر لوگ ڈسٹرگ کرتے ہیں تو اس وقت میں فیملی کے مزے لے رہا ہوتا ہوں بچوں کے یا میسز کے ساتھ انجوائے کر رہا ہوتا ہوں تو اس وقت اگر آکے کوئی کہے وہ تو باز نہیں آتے لوگ نے باز آتے ہیں وہ تو آکے جی ہم سیلپی لے لیں اچھا میں انکار نہیں کر سکتا صحیح تو پھر یہ ڈسٹرگ ہوتے ہیں تو میری بھی تو انجوائیمنٹ ہے نا کوئی تو وہ انجوائیمنٹ ڈسٹرگ ہو جاتی ہے تو آلموسٹ میں ان کو گلہ شکوہ یہی رہتا ہے کہ جی آپ ہمارے ساتھ نہیں جا رہے فلانی میں فل میں فلانی شادی میں یا فلانا یا وہ تو میں کہتا ہوں میں وہاں جا کے مزید تھک جاؤں گا کیا کروں گا صحیح تو اس لئے وائٹ کیا جاتا ہے یہی ایک بڑا مسئلہ گھر میں یہ ہوتا ہے اچھا لیکن جب لوگ تعریف کرتے ہیں تو میں دروشی پڑھتا ہوں شکرال لگا کرتا ہوں مجھے مجھے میں پہلے دن ہی گھر سے جب چلا تھا تو اسی شناکت کے لئے چلا تھا پھلکل صحیح کامیاب سفر تو الحمدللہ الحمدللہ تو یہ تو کوئی اور میرا بہت سے شاتھی جو یہ وہ منا کر رہے ہوتے ہیں کہ جی میں نے کہا یہ تو تو کس کی یاد دعا لیلے وہ پاتھا نہیں اور ابھی بھی یہ دعاوں سے ہی چل رہے ہیں سب کرم ہے آکھا کہ بہت اب تک بنی ہوئی ہے زبردست زبردست دیکھیں نا مجھے کسی نے سواب کیا کہ آپ کو کیسے بتا کہ آپ لوگوں میں مشہور ہیں آپ لوگ آپ کو پیار کرتے ہیں میں نے بلے میری ہری آنکھیں نہیں ہیں میرا ساڑھے چھے فٹ ساتھ فٹ کد نہیں ہے ٹھیک ہے میں کوئی بڑا ہنڈسوم اور وہ طاقتور آدمی نہیں ہوں میرے کو باڈی لیا ہو میں نے وہ نہیں کی لیا صحیح صحیح تو پھر بھی الحمدللہ لوگ پیار کرتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ کوئی بات تو میرے میں ہے یا میرے کام میں ہے بالکل ہے بالکل تو اللہ کی رحمت کے بعد جو ہے وہ ہمارے کام ہی ہے بالکل چھیک تو میں شکر پڑتا بالکل ٹھیک ہے زلکرنین حیدر صاحب ایک مرتبہ ایک آڈینس میں آپ کے پاس بندہ آیا اور اس نے کہا کہ میں نے آپ کے ساتھ سیلفی لینی ہے اور آپ کو غصہ آگیا اور آپ نے چمات اس کے موپے لگا دی وہ کیا قصہ تھا تھپڑ لگا دیا وہ ایک چینل پہ ہے اور وہ وائرل ہوا ہے اور اس کی الحمدللہ اس کا غصہ کیسے آگیا کیا ہوا تھا وہ مجھ سے یہ کہہ رہے تھے وہ ہمارے کراچی میں ہیں بچہ ہے بیٹا ہے وہ اس کا جو پروڈیسر ہے تو وہ کہنے لگا جی اس طرح یہ کرنا ہے تو میں نے بولا چانٹا تو نہیں ماروں گا اچھا اس نے کہا کہ on the spot اس نے یہ بات کی کہ اس کو آپ چانٹا ماریں گے اور اس کو یہ کریں گے مان کہ چانٹا تو میں نہیں ماروں گا تو وہ کہنے لگا سر یہ تو ریٹنگ ہے اپ ریٹنگ پر آپ کو اس بات کا جواب دو اور یہی باقیا بھی سمجھ لیا جو آپ پوچھ رہی تھی میں نے کہا نہیں یہ میرے میزاج میں نہیں ہے اور میں یہ کروں گا نہیں تو بچچے کی والدہ بھی آئی مہی تھی بچہ تھا ہاں بچے کی والدہ بھی آئی بھی تھی وہ آگئی اچھا کہ زلکرنین بھائی وہ آپ کے چانٹے سے گر میرا بچہ ہی ٹو گیا تو میں یوں ہے اور وہ ہے اب میری سانجھ ہونی آیا تو میرے ساتھ جو تھے وہ میرے بھائی بھی بیٹھے ہوئے تھے کراچی میں ہوتے ہیں ناصر جمال جی وہ بھی مجھ سے کن لگے کہ وہ ہے تو پھر مطلب جیسے دراموں میں چانٹے مار دیتے ہیں اس طرح کا چانٹہ مار دیتے ہیں ہاں وہ بزید ہو کے کن لگا نہیں جی ٹکا کے آباز آنی چاہیے یعنی ایک اور لگائیں اب باز میں نہیں ٹکا کے مارنا ہے آپ نے جو مارنا ہے وہ مارنا ہے وہ مائن نہیں کرنا آپ نے جو ہم دراموں میں کرتے ہیں نا ٹھیک ہے بلکل ایکٹنگ ہوتی ہے ہاں دوس میں ہم میکسنگ کر لیتے ہیں ٹھیک بہرحال وہ جو بھی کیا اور وہ سارا کچھ ہویا تو ابھی بھی لوگ روک کے پوچھتے ہیں کہ جی وہ سچ موچ آپ نے مارا تھا اور سچ موچ وہ یوں ہوا تھا وہ ارینج تھا کچھ ارینج تھا کچھ سچ تھا صحیح لیکن پھر میں ایک گھنٹے تک اس بچے کو بہلاتا اور پیار بھی کرتا تھا اور وہ خوش تھا صحیح یعنی آپ کے ایک تھپڑ سے اگر وہ بچہ ہٹ ہو گیا تو پھر اور کیا چاہیے میں تو میری کوشش ہوتی ہے میں نے اپنے بچوں کو جو میرے ساتھ کام کرتے ہیں جو میرے ایسسٹنٹ تھے جن کو میں خود لایا آج انہوں نے بڑے اچھے اچھے ڈرامیں دکھایا آپ کو بڑا کام کر رہے ہیں اور میں خوش ہوتا ہوں کہ یہ اللہ تیرہ شکر ہے تو مجھے بھی تو کوئی لایا ہوگا نا پہلے صحیح 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 بلکل صحیح اچھے یہ بھی بتائیے ذلکرنین حیدر صاحب آپ ڈائریکٹر بھی ہیں آپ رائٹر بھی ہیں آپ مختلف پلیز میں اٹ اٹائم بے شمار جگہوں پہ کام کر رہے ہوتے ہیں آپ لیجنڈز کے طور پہ بھی مختلف جگہوں پہ بلائے جاتے ہیں مختلف ایونڈز میں بلائے جاتے ہیں کالجز یونیورسٹیز میں لیکچرز بھی دے رہے ہوتے ہیں یہ تمام چیزیں یعنی آپ کے پروفیشنلزم اور پھر آپ کی فیملی ان تمام چیزوں کو مینج کرتے ہوئے کبھی ایسا محسوس ہوتا ہے کہ زندگی بہت زیادہ مصروف ہو گئی ہے تھوڑا سا ٹھہرا ہوا جائے نہیں ایسا ہے اور اس میں بیلنس ہم سم ٹائم نہیں کر پاتے مصروفیت کی وجہ سے مصروفیت ہے اور ایک ساتھ ورسنل پروڈکشن بھی چل رہی ہے اور پھر چار پانچ اور چینلز پہ بھی میں سیریلز میں ہوں تو پھر ڈی نائٹ کام ہو رہا ہے تو پھر آپ اپنی صحت کو بھی ڈسٹرپ کرتے ہیں اور ہوتی ہے اور پھر ڈی نائٹ آپ جاگتے ہیں تو وہ بھی ڈسٹرپنس ہوتی ہے پھر آپ گھر پہ ٹائم نہیں دے پاتے وہ بھی ہوتی ہے تو اس میں میں سمجھتا ہوں کہ میری جو شیری کے حیات ہیں میری بیوی جو ہیں جی اس کا بڑا کانٹیویشن ہے ہمارے بچوں کے ایڈکیشن میں اور اس کا خیال رکھنے میں اور میرے اتنا کام کرنے میں ان کا ہی حصہ ہے تو ان سے اجازت ملتی ہے یا وہ شیئر کرتی ہیں بچوں کے ایڈکیشن تو جب میں نہیں ہوتا شوٹنگ پہ تو پھر وہی سارا کچھ لوگ آفٹر کرتی ہیں تو کسی بھی آرٹسٹ کو جو دن رات مصروف ہے یا اتنا کام کیا ہے الحمدللہ تو اس میں جیون ساتھی کا بڑا ساتھ ہے اللہ انہیں خوش رکھے سلامت رکھے انہیں صحت دے تو ان کی وجہ سے ہم یہ بتائیے کہ گھر پہ بیٹھے ہوئے اور کوئی آپ کا سیریل لگ گیا ہے کوئی اپیسوڈ لگ گئی ہے آپ کی کوئی ڈراما چل رہا ہے اور شریک حیات بھی ساتھ بیٹھے ہوئے اور فیملی کے باقی لوگ بھی ساتھ بیٹھے ہوئے تو پھر آپ کا ڈراما اور آپ ساتھ بیٹھے ہوئے ٹی وی پر دیکھے کیسے کمنٹس آ رہے ہوتے ہیں بہت بہت خطرناک اور میری بسیس تو اتنا کرتی ہے کہ میں بعض دفعہ احران ہو جاتا ہوں بعض دفعہ اُلج جاتا ہوں اچھا یا آپ نے بال صحیح نہیں منایا بے اب میں نے کہا میرا کریکٹر ایسا تھا ایک پیلمبر کا رول ہے وہ بال کنکی کر کے آئے گا ٹھیک ہے ٹھیک اچھا میں اس میں بہت آپ ڈیپتھ میں گز جاتے ہیں باقیوں کو تو میں یہ دیکھ رہے ہیں تو سوتے سے اُٹھتی ہیں تو پورا میک اپ کی ہوا ہوتا ہوں ٹھیک ہے اب یہ ان کی خامی ہے یہ خوبی ہے صحیح 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 مجھے پیلمبر بے دردی ایک ڈراما تھا تشاید اس میں پیلمبر بناوا تھا تو دس پندرہ پیلمبر اکٹے ہو کہ وہ آئے میرے پاس اچھا اور انہوں نے کہا کہ ہمیں لگ رہا ہے کہ آپ سچ مچ ہمارا والا ہی کام کرتے ہیں صحیح آپ کا جو مینریزم ہے اور جو آپ کو اٹھنا بیٹھنا ہے یہ اللہ یا ایک میں میں ملازم بناوا ہوں یا ایک میں میں چودری بناوا ہوں یا ایک میں میں شیٹ بناوا ہوں صحیح 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 یا ایک میں میں رومینٹک لور بناوا ہوں صحیح صحیح تو پھر مجھے وہ ہی لگنا چاہیے تو جب آپ اپنی ذات کو منفی کر دیتے ہیں جو رول کرتے ہیں اس پر تاریخ کر کے اس کو کم یہی ایکٹنگ ہے اور کیا ہے آپ ذل کرنے نہ لگے اب میں آپ کو آپ نے تو نہیں دیکھا ہوگا چھاؤں میں ایک رول تھا جس میں میرا کیس ورڈ تھا جو ابھی بھی ہے اس میں کراچی میں ایک بستی کا نام لکھ دیا ایک چوک کا نام لکھ دیا بلکل اس میں رکیش ورڈ تھا الکمونیے میں تو ایسا نہیں ہوتا اچھا اس وقت میں تھا میرا خیال میں 23-24 صحیح تو میں نے ستر سال کی بوڑے کرول کیا ہم اب آج جو ابھی میں لاسٹ سے ریکارڈنگ کر کے آیا ہوں یہ لاہور میں سیریل شروع ہوا ہے سٹکوم ہے ہم سٹکوم تو نہ کہیں اسے پچیس منٹ کا ڈراما ہے ٹھیک ہے تو حقیقت سیریل میں کچھ بچیاں تھی جو ہمارا مین کریکٹر تھا اس کا نام مقدس مقدس تو مقدس جب زرہ سے بڑی ہو گئی تو مجھے سکسٹینز چاہیئیں تھی ٹھیک ہے ٹھیک ہے سکسٹینز اس کی اے جو خورتا ہے ٹھیک ہے تو اس میں پھر وہ تو میں نے کہا میرا ساتھ کون ہے میں چودری بنامتا ہوں تو میں نے کہا میرا چودرانی جی کون ہے ٹھیک ہے تو میں نے کہا وہ ابھی آرہی ہے وہ رہی میک اپ کریں وہ آی کہ جاتا ہوں بڑے یددب سے چلایا ہے میں نے کہا ٹھیک ہے اب میں اپنے point of view سے دیکھ رہا تھا میں نے کہا اچھا کہ میں크ٹر لکنگ ہے وہاں میں بہتے ہیں تو میں نے کہا اچھا لگے بارے مجھے پینگ پونگ سکتا ہوں کہ میں نے کہا کہ آپ نے یہ پہچانا نہیں ہے میں نے کہا، محسوس میں نے کہا کہ کیا دیئے آپ کی عقیقت سیریل میں میں ہیں میں تھی میں تھی اچھا میں نے کہاں میں دیکھ رہا ہوں میں کہا کہ اچھا ما metro کرنا میں نے کہا نہیں آپ کسے پہچانے کیوں میں نے کہا ماشاء اللہ بھائی بلکل بلکل تو پھر اس کے ساتھ ایک اور جنگ بچھی آ کے کھڑی ہوئی وہ اس وقت 1618 کے ہو گئی اچھا کہ لگی اس کو پہچانا آپ نے میں نے کہا نہیں کہ لگی یہ میرے بیٹی ہے ارے میں نے کہا اچھا صحیح تو میں نے نورمل لیا میں نے کہا اچھا کہ لگی نہیں یہ بھی آپ کے ٹرامے میں کام کر سکتے میں نے کہا یہ کیا بنیوئی تھی کہ لگی کہ جب آپ میں نے دکھایا تھا دو دو مہینے کی بچی کو لاسٹ میں جو ہمارے جنگ سر تھے وہ ان کے بچہ ہوتا ہے اور اس میں بھی اس کی رائے ڈائیز آخر میں ہوتی ہیں اور وہ اس میں بھی جنہ ہے جی تو کہنے لگی یہ وہ ہے ارے سلکونین حیدر صاحب کے جب وقت گزر جاتا ہے آپ وہاں پہ کام کر رہے ہوتی ہیں اور فیملی میں بیٹھی ہوتے ہیں تو فیملی کی طرف سے کمنٹس جو آئے بڑے بڑے سخت آتے ہیں پھر بیٹے میرے ماشاءاللہ بیٹا میرا ایک چینل پہ ہے ایسوسیٹ کریٹیو پروڈیسر اور دوسرا بیٹا بینکر ہے اور بیٹی میری جو ہے سائکیٹرسٹ ہو گئی ہے ماشاءاللہ اور مجھ پہ ہی تجربے کرتے لیتے ہیں مجھ سے بیٹھ کے سوال کرنے لگی بابا میں آپ کو وچ کرنا چاہ رہی ہوں میں دیکھنا چاہ رہی ہوں کہ آپ پیشنٹ ہیں کے نہیں ہیں صحیح میں نے کہا اچھا ٹھیک ہے اب وہ پوچھنے لگی کہ یہ کیا ہے رنگ اتنا ہے گلاس آدھا بھراوا ہے فلانا فلانا وہ جو اپنے دار سے میں سارے جواب دیتا جو ہوتا ہے تو جو اچھا رائٹر یا ڈریکٹر ہے وہ سائکیٹرسٹ بھی ہوتا ہے یہ بھی میں ایک بات بتاؤں وہ ممکن ہے بہت سارے لوگ اس بات پہ آسے لیکن یہ ضروری ہے آپ میری ٹیم میں اگر دس لڑکیاں ہیں یا پانچ لڑکیاں ہیں آپ الگ ہیں وہ چار اور ہیں تو مجھے یہ پہلے واش کرنا ہوگا کہ آپ پیار سے سمجھتی ہیں ٹھیک ایک ڈانٹ سے سمجھتا ہے شاگریت ایک روڈ ہو کے میں وہ جب بھی آیا ہاں مثلا پنجابی میں کہتے ہیں اوکھا بولنا اس کے ساتھ تاکہ اس کو لٹھ رائی تو یہ گل پڑ جائی ٹھیک ہے وہ پھر نخرے کرنے گی پھر فالانا ہوگا ٹھیک ہے تو ہاو ٹو واش ہاو ٹو ہنڈل ٹھیک ہے ڈیفرن پیپلز سٹوڈنٹ ٹھیک ہے تو یہ سٹوڈنٹ ہو گئے نا پھر بلکل صحیح یہ کریکٹر ہو گیا تو آپ نے ان کو نفسیتی آپ نے ہنڈل کرنا تو وہ بیٹ میری کر لیا یہ ہے یہ ہے یہ ہے تو کہنے لگے آپ صحیح صحیح بلکل ٹھیک تو میں نے کہا کہ اچھا ہو سکتا ہے کہنے لگے آپ نے سارا خراب کر دیا میں نے کہا کیوں کہنے لگے جو ذہنی مریض ہوتا ہے جو صحیح کی ہوتا ہے وہ کبھی ایکسپٹ نہیں کرتا اچھا آپ نے ایکسپٹ کر لیا ہے بہرحال بہرحال ٹھیک ہے بلکل ٹھیک ہے عزب قرآن حیدر صاحب کوئی میسیج دینا چاہیں گے میں ابھی تک کیا دیتا رہا ہوں بات ہی کرتے رہے ہیں یہی میسیج ہے میسیج یہ ہے کہ جن کی والدہ زندہ ہیں جن کے گھر میں بزرگ ماں جن کی ماں زندہ ہیں ان کو کسی پیر فقیر کے پاس جانے کی ضرورت نہیں ہے ان کے گھر میں وہ پیر بیٹھاوا ہے اپنی ماں کی دعائیں لیں صبح اٹھ کر ماں کو مسکرا کے دیکھنا حج کے برابر سواب ہے اور جگہ جگہ پروردگار نے فرمایا ہے چھوٹی چھوٹی باتوں پہ آپ یہیں پہ حج کر لیں چھوٹی چھوٹی باتوں پہ آپ یہیں سب کچھ کر لیں ماں اور جن کی ماں نہیں ہیں پروردگار رحمت میں جگہ دے سمیت میری اپنی والدہ کے بھی اور ان کے لئے پیغام یہ ہے کہ زمین میں زمین جب آپ نماز پڑھتے ہیں تو زمین پہ ہاتھ رکھے اب آپ حرار ہوگئے ہوگئے یہ کوئی نیا کو شروع کر دیا اس نے اپنا فلسفہ اور وہ زمین کو بھی ماں کہتے ہیں نا تو آپ جب زمین پہ ہاتھ رکھے دروشریف پڑھیں گے گھر سے باہر نکلتے ہوئے تو یہ ماں بھی آپ کو دعا دے گی اور اس ماں کے لئے آپ کا قدم اٹھے گا اس کی عظمت کے لئے اس کی عزت بلند کرنے کے لئے تو جب گھر سے باہر نکلیں تو یا اپنی اصلی ماں کو یا آپ زمین والی ماں کو اس کی دعائیں لے کے دروشریف پڑھ کے در سے باہر نکلیں اللہ جتنے لوگ سن رہے ہیں یہ دیکھ رہے ہیں مجھے سمجھے ہیں اللہ سب کو اپنی زمین میں رکھے اور کامیابییں دے میرے یہ پیغام ہے اور یہ دعا ہے آمین جی بہت بہت شکریہ آپ کا آپ نے ہمیں ٹائم دیا آپ کا شکریہ آپ نے مجھے بلایا اور میری عزت وزائی کی ناظرین پروگرام کا وقت اپنے اقتطاق کو پہنچا سیم ٹائم سیم چینل پھر سے حاضر ہوں گے اپنی مذبان تحمیر شیخ کو اجازت دیجئے اللہ حافظ